اللہ رب العالمین وَلاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصلاةُ وَسَّلَامُ عَلَى السَّيِّدِ الْأَنبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينِ وَعَلَى آلَيْهِ وَعَلَى آلَيْهِ وَالَى آلَيْهِ وَأَصُحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَأَوْلَادِ الرَّسُولِهِ وَالزُرِّيَّاتِهِ وَعُلِيَاءِ اُمَّتِهِ وَعُلَمَاءِ اَغْلِ سُنَّتِهِ عَجْمَائِ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِنُوا صَالِحَاتِ سَعَجَالُ لَهُمُ الرَّحْمَانُ وَدَّا صدق اللہ العظیم اِنَّ اللَّهَمَ مَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا بابا عزِ بلان صلاة والسلام الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وَسَلَّمْ عَلِيْكَ يَا جَدْن حَسَنِ وَالْحُسَيْنِ بَلَغَلُوْ لَا بِكْمَالِهِ كَشَفَتُ جَابِ جَمَالِهِ حَسُنَتْ جَمِعُوا خِسَالِهِ سَلُّوْ عَلَيْهِ وَعَالِهِ حُبِ نَبِي ہے مِحْرِ عَلِي مِحْرِ عَلِي ہے حُبِ نَبِي لحم بل لحمی جسم کا جسمی فرق نہیں مابین بیا گنج بخش فیض عالم مظہرِ نورِ خدا ناک سارا پیر کامل کامل آرہ رہنما اللہ محمد شاریار حاجی خاجہ یا کتب فرید حق فرید یا فرید حمد و سنات بعد تاجدارِ عربو عجم فقر بنیادم مولیک الخطبس احمد مصطفی حضرتِ سرورِ محمدِ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لی بارگاہِ اقدس تندر حدیعہ دروت و سلام آجزانا غریبانا مسکینانا بشکرنے تو بعد صاحبِ صدر پیرِ طریقہ ترہورِ شریعت زینتِ بزمِ علماؤں مشاہِ علی سنت سابزادہ والا شان آلِ نبی اولادِ علی سابزادہ پیر سید عاشق حسین شاہ صاحب دامد مرکاتم القدسیہ اللہ کریم آپ دا سایہ ہمیشہ ساڑھ سنتے سلامت رکھیں سابزادہ والا شان پیرِ طریقہ سابزادہ پیر سید محمد طاہر شاہ صاحب دامد مرکاتم القدسیہ سابزادہ والا شان مجاہِدِ ملک و ملد پیرِ طریقہ سابزادہ پیر محمد آمر شاہ صاحب دامد مرکاتم القدسیہ ساداتی اس بستی دے اندر کوئی تقریر واض و نصیت واسطے نہیں بلکہ ساداتی زیارت عاشقان دے حجون و وکھن واسطے چند کٹیاں دی حاضریہ میری اللہ کریم اپنے مابودہ صدقہ صاحبِ مزار اُتھے لا تداد رحمتاتِ برکتاندہ نزول فرمائے اُر سے پاکتی خوبصورت محفلے تُسیہ باب تلاوتِ قرآن تُلہے کے ہن تک نادرسلِ مقبول علماء کرام دے عظیم خطاب تُسا سماد کیتے نے میرے مسئلت کے جتنے علماء خطاب کر چکے نے اُس سب میرے تو افضل نے بہتر نے میں علماء دا خادمہ علماء دیا جتیاں اٹھانا بھی باعثِ برکت و فخر محسوس کرنا خودی وجہ ہے وے کہ مسئلہ کے حق دے علماء جڑے نے صبح تو لے کے شام تک شام تو لے کے صبح تک جدوں جتے موقع مل جائے لوکاں دے دلہ چھے عشقِ رسول نو پوست کرتے رہے تھے تُسی انتہائی قابل اخترام لوگوں کے صدادِ قدمچ بیٹھے ہو اور یقیناً میرا تو اڑا مسئلک اکے عقیدہ اکے نظریہ اکے دستور و منشور اکے ساڑا عقیدہ کسے ہندو سے ایک عیسائی بودھ مذہب انگریز نے تیار نہیں کیتا ساڑا عقیدہ اللہ دا قرآن ہے دا مدینے والے آقا دا فرمان ہے الحمدللہ صداد دیا والے دنال ایک جملہ میں کہہ کے اپنی گفتگود آغاز کرنا پھر جنہیں نظر اپنی دائیں بھائی کیتی ہو میرا موضوع سمجھ نہیں پائے گا ایک موضوع دے میں گفتگو کرنا چاہنا صداد دی بارگاچ حدیہ عقیدت پیش کرن دو پہلاں جتنے مریدین غلام عاشق سرکار دے منننہ لے بیٹھے نے یقیناً ازوردی غلامی جسارے آئے ہو اللہ تو آڑیاں محبتہ قبول کرے گا گوٹے تھلے کر لو دوزانو اکبہ جو یا چونکٹی رگھائے لو اے مافل دا دب ساداد دا دب صاحب مزار دا دب اُرست دا دب مافل دا دب انتائی ضروری ہے ساڑیاں بلادریاں جتنیاں مردی بلندر بالا ہو جاند باٹ جاٹ وٹون وڑائچ یا اہدے نازم چیرمین ایم پی اے ایم این اے وزیرِ آلہ وزیرِ آزم صدر اہدے کے بلادریاں جتنیاں بھی ساڑیاں بڑیاں ہو جاند میری گالنا تُسی سارے اتفاق کرو گے جتنیاں مردی بلادریاں تے اہدے بڑے ہو جاند لیکن اسی سارے سیدہ دیاں جدیاں تو تھلے ہیں اے ثابتی محبت تو میں غلام بن کے آلِ نبی اولادِ علیدہ چند کڑیاں واض و نصیت اللہ فرماریہ اِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ بے شکوں لوگ جنہاں نے پہلے ایمان لیاندہ پھر صالحاں عمل کیتے ہیں اللہ اندہ اُنَا دیاں محبتاں میں لوکان دے دلان دے اندر ڈال دینا اے تُساں بہتا اُچھا نہیں کہا رہی تھا اُنَ اَنڈِ اَنڈ چنگا ہونا چاہیئے اَنڈ پا میں یاریدہ ہوئے کہا اوہ جی بزرگ بیٹھے ہو اِنڈ پا میں رشتہ داری دہ ہوئے اَنڈ پا میں دکان داری دہ ہوئے اَنڈ پا میں تعلق داری دہ ہوئے اَنڈ پا میں تعلق داری دہ ہوئے مہربانی عزرات اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں کہ بے شکو لوگ جنہیں پہلے ایمان دے آنا پھر صالحہ عمل کی تھے اللہ میں اُنہ دی محبت میں لوگوں دے دلہ دندر ڈالنا سانو اپنے عقیدے دے بڑا ناز ہے کسے دے اُتے میں جانا نہیں کسے دے خلاف کوئی باز کرنے نہیں آیا کہ منا کسے دے خلاف کوئی گل کرنی ہے منو کسے دے عقیدے نال کوئی غرض نہیں منو غرض ہے یا قرآن نال یا حضور دے فرمان نال تسیب یا خدرہ سبحان اللہ نہیں یہ گھوڑے تھلے کرتا انہوں کی امانت رہا کیا سارے اچھی بولو سبحان اللہ میری تقریر جڑی پیار نہ لونی سی وہ محبت گئی جہ جڑی مطا انہوں محبت نہ تقریر سنانی سی وہ ختم ہو گئی جڑے بندے نے میری تقریر چچی سبحان اللہ ناکھیا میں تقریر چھڑکو دے کولا آجانا ہے او دی وجہ ہے وے اے وارث نے مچوکی دار جڑا میری تقریر چچی نا بولے ہمیں تقریر سنان کو دے کولا آجانا ہے انہوں میں کھڑا کرنا ہے او دی کوئی کھڑیاں کر کے نال میں دعا کنود سننی ہے نال نماز جنازہ دی اینڈ والی دعا سننی ہے اے تو انہوں پتا ہے پاکستان جواہ دے کہ میں ہی مولوی ہیں جڑا ڈردہ ڈردہ بھی ان کو ہی نہیں میرے نال محبت ہے مزارہ فرماؤ کہ نہ میرے استاز کتی ڈرینے نہ میرے محبیوں کتی ڈریا کہ نہ میرے مسئلک کہ کوئی خطیب ڈردینے ڈرن او جنہ دا تعلق قرآن نال نہیں تو حضور دے فرمان نال نہیں ساڑھا تعلق کے اللہ دے قرآن دے نال تو مدینے والے دے فرمان دے نال تو تُسا تھوڑا جب بول لوگے تو بڑا محبت ہے مزارہ ہو جائے گا ادرات اللہ میں انہ بھی محبت میں لوکہ دے سیلان دندر ڈالنا جنہ پہلے ایمان نے آنا ہے اور او لوگ جنہ بھی محبتہ اللہ منہ تو انہو عطا کی فیانے او کون نے او لوگ نے انعام یافتہ کڑے کڑے انام اللہ علیہم من النبیینا وصدیقینا وشہدائی وصالحین نبی صدیق شہید تولی حارس اچھے عمل کرن والے دی محبت جنہیں ایمان دیان دے پہلے پھر صالحہ عمل ولی متقی پریزگار غوث کتب ابدال شیخ ادرات تابی تبا تابین آئمہ مجتہدین ادرات اصحاب اولاد انہ دی محبتہ اللہ تعالی نے مینو تتوانو عطا کی تھی توالت کو لو ڈرنا بیا اندھائی اشارت انگفتگو ہے سب تو پہلے او کون نے جنہ حضور دے اتامی چاد دے کے باعت کی تھی حضور دے پچھے نمازہ پڑنیاں اچھے عمل کی تھی اللہ نے منو توانو نادی محبت عطا کی تھی اوہین نبی کریم دے گھر والے تو رسول اللہ دے تاروارے حضور دے گھر والے تو حضور دے عزیل سنت اہلاللہ اللہ والے خال شتن قرآن و سنت پیروکار الحمدللہ اہل سنت کے اندر در والے انہوں گے دے گھر والے انہوں گے عقیدت و محبت دنال مان دینے پیار کر دینے وفا کر دینے عزی حضرت ابوبکر صدیق دے منن آلے عزی حضرت فروقی آزم دے منن آلے عزی حضرت عثمان غنی دے منن آلے عزی شیر خدا دے منن آلے عزی غلام آنہ دے جڑے حضور دے غلام جڑے غلام رسول اللہ دے عزی حلام آنہ دے اور اے نا دی گھر والوں گنتی کرو نبی پاک سردار نے درومی تک کرومی تو میں گھر والوں نے آغاز کرنا لگا تو وہ جو ہوئے در والوں نے ارز کر چکے ہوں گھر والوں عزی حضور سردار نے عزی حضور کول نبیان چوہے یفضلتے آلہ اے دے ہوتے کسی نے شاکا قرآن اندہ تلکر رسول فضلنا بادہم الاباد منہم من قلم اللہ ورفا بادہم درجات اللہ اندہ رسول اللہ نباز یا نباز یا ہوتے سردار نے فضیلتہ کا فرمائی یعنی انہا جو ایک رسول ہوئے منہم من قلم اللہ جیدن الاسا کلام کیتا ہے بڑی شان والا ہے بڑی عزت والا ہے بڑے مرتبے والا ہے لیکن بڑا فا بادہم دارا جاد اے قوم انہ ساریاں جو جڑا کئی درجے بلند بھی یہ والا بھی یہ افضل بھی یہ آلہ بھی یہ کون محمد مصطفیٰ دی ساتھ والا فاہ جنہ دی شانے وے وما ارسلنا کا اللہ رحمت اللل آلمین میرے نار سارے اے آیت مبارکہ تین دفعہ بابازے بلند پڑو تاکہ اے بطور توفہ سواب عدرت پیر نباب شاہ عدرت پیر مہدی شادی بارکہ جو سارے ہندی طرف ہو جائے پڑو وما ارسلنا کا اللہ رحمت اللل آلمین جڑا بندہ تھکے ہے جڑا بندہ اکے ہے اوہ دے پہ شک نہ پڑے ایک قرآن دیکھا لے ناتا خانے پڑی محبت نہ ناتا پڑی انہوں قرآن پڑو پڑو وما ارسلنا کا اللہ رحمت اللل آلمین ایک دفعہ پھر پڑو وما ارسلنا کا اللہ رحمت اللل وہ حضوردی ذات ہے جڑی تمام جہانہ واسطے رحمت گھن کے آئے سابنالو فضلتِ آلہ بلاندتِ بالا اگے کون سجدہ کائنات مقصنہ کائنات مخدومہ کائنات نورِ نظرِ مصطفیٰ جنابِ سجدہ تجیبہ تاہیرہ زاہیرہ زاہیرہ آبیدہ فازیرہ ساجدہ آلیمہ مولیمہ شاہیرہ شاکیرہ نجیرہ سدیقہ عطیقہ نورِ نظرِ مصطفیٰ جنابِ سجدہ فاطمہ تلسخرا سلام اللہ علیہا حضرتِ سخرا پاکتِ متعلق عزوردہ بیان کی عزوردہ فرمان کی عزور نے فرمایا فاطمہ بدعا تو منی فاطمہ میرے جگردہ ٹکرائے عزور نے فرمایا زخرا میں محمدی یا اکھاندہ نورِ اچھا 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 خدرہ سبحان اللہ تھوڑا جا زور اللہ کچھ نہیں ہوں دا اچھا بولو دی سبحان اللہ کچھ بندے سمجھے نہ سی اچھی بولو دی شاہد مارنا جائیے جو اچھی بول دیا بندے مردے مولوی دے ساری مر جانے چاہی دیا آجی روز اچھی بول لیا آجی روز اچھی بول لیا میری ڈیاری چیک کرلو دا اچھا اے ہون کچھ ساتھ آٹھ مینے دا بیچہ ٹیم ہی نہیں لبنا یعنی کہ روز بولن دا ٹیم بو کوئے ہیں صبح بھی دوپیر بھی شام بھی رات اترہترہ جلسے ہے تو تسی بھی تھوڑا جا بولو اون تو آنے بچھو سبحان اللہ صرف او آنکھے جیڑا چند ہے کہ منو عزور دے گنبا دے خضرہ دے تھلے کھلو کے مصطفیٰ جانے رحمت پہ ناکو سلام پڑھتا موقع میں دکھائے اللہ تنو سلامت رکھے ادرات توجہ جانا تو آڈی مرضی دے مطابق شاہ صاحب سادات اکرام انا دی نگاہ انایت دے نال بگرنا اپنا کوئی کمال نہیں انا دی نگاہ انایت تساخب مزار دے فیضان دے نال تو آڈی مرضی دی خوراک تو مدیانگا پر تسی تھوڑا جب بولو دے صحیح تو آڈے بولو دے بھی تو جب خطیب بولے تو تو انہوں مزہ ہندہ ہے میں تسی بولو سانوں بھی بڑا مزہ ہندہ ہے سبحان اللہ ادرات توجہ ہوئے بڑی قابل قربان سجدہ کائنات مقصنہ کائنات مخدومہ کائنات حضور نے فرمایا زخرا میں محمد دی یا اکھان دا نور سلسلہ اے تے حضور دا فرمانے حضور دا فرمانے حضور دے امہ اشاہ صدیقہ میری تے توڑی امہ جان کل مسلمانہ دی ماں کون پاک صدیق دی پاک بیٹی حضور دے امہ اشاہ صدیقہ صدیقہ کائنات ہے آپ حضور دے ویسال دو پاک حضور دے پاک دنال بیٹھی آنے ماں بیٹی تے حضور دی صبح تے دوپیر تے شام دا تذکرہ ہو رہے ہیں حضور دے ویسال کو بات تے جنابے حضور دے فاطمہ تے زخرا عرض کر دیا امی جان ایک سوال کرنا ہے تُسی جواب ارشاد فرمانے ہیں جنابے حضور دے امہ اشاہ صدیقہ نے اکھا بیٹی بیان کرنا ہے امہ جان درائے دسو حضور دی نظر ویچ سب تو زیادہ عزیزی جدہ مقام کیڑی عورت نو حاصلے میری دے تو اٹی ماما شاہ صدیقہ نے یا کیا اے بیٹی زخرا اے تُسی آپ پہ پیان کرو دے پہترے حضور دے زخرا پاک امہ جان پھر سن لو تُسی ایک غلام دی بیٹی ہو میں نبیہ دے سلطان دی بیٹی ہو امہ جان تُسی ایک دربان دی بیٹی ہو میں رسولہ دے رسول دی بیٹی ہو امہ جان تُسی ایک غلام دی بیٹی ہو میں امام نزی زیدہ مقام میں نو خاصلے اے مرتبہ میں نو خاصلے اے شان و شوقت میں نو خاصلے دنیا والیو قریش یا شریف چی اون والیو حضرت پیر سیدہ شک حسین شاہ صابدی صدارت تیاب تے قدماج بین والیو ذرہ سن لو حضرت سیدہ افاتمہ تُس زخرا دیانے امہ جان مرتبہ میں نو خاصلے میں رسول دی بیٹی ہو تُس یا سرسول دے غلام دی بیٹی ہو تے جنابی حضرت یا معیشہ صدیقان دیانے زخرا اے پتا دے قیامت آلے دین لگنا ہے جیدو تُس ایک غلام علی دی بیوی بن کے اٹھنا ہے میں نبیان دے سلطان دی بیوی بن کے اٹھنا ہے تکبیر نرائے 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 حیدری آستان آلیا کریش شریف بیر سید عشق حسین شاہ صاحب علامہ حق کہلے سنے ایک گالبطور ادب آتبان کے کنل لگا تُس ایک کوئی ڈیڑ پونے دو سو ناتخہ سنے انہوں نے کوئی کتابہ نہیں پڑھی تے تُس ایک انہوں ٹیم و ٹیم فارق کیتا ہے کہ جا کے سنو جاؤ تے جڑا مولوی اٹھ سال مدرسے بھی پڑے تے رات نو دی انہیں وجہ واری آئے انہیں جلدی نہیں مرنا تو اور کیوں نے میں ٹھیک کر رہے ہیں کہا لے اگر قبلہ پیر صاحب میری ایک چھوٹی جی گزارش منن ہر سالے تے چار پانچ خطیب پورے ملک جو چنگے سارے بلائے ہوں تے ساڑے خطابہ جا کے دوسرے زلیں جو بھی دسن او تھے بھی ایک فقیر وست ہے انہیں زندگی چے رسول اللہ دے دین پھیلایا ہے اگر تُو اڑے آس پانے دی کے لئے بار جا کے گال کرنی ہوں تے مولویاں کرنی ہوں نا تخواہ دے بطورے مراسی سارے کرنے ہیں انہیں دے کرنی کرنی ہوں لیکن کسے خطیب نے کرامت دسنی کسے خرطیب نے جا کے پیر دی گال دسنی ہے کسے خطیب نے سیدہ ڈیرہ دسنے کسے خطیب نے فقیر دی گال بابے بلے شانو کون جانتا ہے اے تے جدو مولویاں پڑھے بابے بلے شانو مولویاں جا کے دسنے ہیں اور بابے بلے شانو پچھنا جے دسنے نو پچھاؤ جن نے اپنے پیرہ میں چو کنگرو پائے ناد خاندی جاننے بلا کنگرو کیے بابا کیے گال کیے بیچ کیے اے تے کوئی فقیر ہی جان دے نا بابے بلے شانو پائے کے انہیں منائے کے انہیں آئے یہ سہی دسنے تو میرے نہ بھی تھوڑے جا محبت جتنا سٹیسٹس کسی اپنا اچھا رکھو گے اتنا پلند پر واسطے جاؤ گے جتنا سٹیسٹس سلے لیا ہوگے او نہ کم سلے روے گا لیکن اتے چلو سارے بولنی میں اٹھے آیا جو اچھی بولا سبحان اللہ بڑی مہربانی حضرات تو بچھو چانے حضرات آیا جاں میں تھوڑی چی جازت تو بہتر تقریف کرنا تسی بار چلے جاؤ اے نو ایٹی پیاس کو نہیں لگی یہ بھی کربلا نو مننا لینے اے تین جار کے انٹے دے کٹی لینے گا ہوں تسی ٹورچے وہ بڑی مہربانی سبحان اللہ بعد وچھ تو ہنو لنگر لینے دے میرے کو لیلو جنہ لینہ لینے دے کوئی گھل نہیں کھلا چونکہ میں سجدان دے بھوڑے دے بیٹھا پیسے دی اللہ دی قسمیں کے دی پرواہ نہیں کی تھی روپیہ سارے پاکستان دے مولوی پھول لو سب سے زیادہ روپیہ میرے کو نکلے گا وہ دی مجھے کہ جنہیں دینا ہی نہیں ہو تو کل نکلنا کی ہے کیوں جی پیر جی ہم میں بڑے پیران دورستہ کیاں صحیح گا لے جو میں تو ہٹے پیر پیسے پر سوٹ دے نہیں یہ جیتے پیر سوٹ دے ہی نہیں میں آنا پیہا صحیح گا لے بڑے کاٹ پیر ویکھے نہیں ہین صحیح میں ناد خانی گا لے نہیں کرنی کی تھی صرف آیا ہے وہ جیتے جائیے گا لے نہیں کرنی اے زباز میں ہین صحیح بندے ہیں ہزے ہین بندے ہیں لیکن کٹے بندے ہوں دے نہیں اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھے پیر دی پیلی نشانی ہے جڑی غوثے پاک نے لکھی یہ آپ نے فرمایا پیر دی پیلی نشانی ہے پیر سخی ہوں دے جڑا سخی نہ ہو بے پیر نہیں ہوں دا میں ایتے مریدان دی پوزیشن بھی بھی نہ بیا کئی آپ پیران دیا کہ مرید اپنے بیٹھے انہیں روپیت دے اپنی جیب چکتہ دے ناد خانوں کے مولوی باقی جھوٹی ایتے ہو بھی گال کوئی نہیں ایتے یقیناً منہ السید زادے دی حقیقی خشبو آ رہی ہے ہاں تُسیوں جو ہولی بولو تو ہڑے بولن اچھی نہ بول لیا جائے میں دیکھو تو ہڑے جو کبندہ ہوں نہیں پھوڑا کے مر مر نہ جائے تھوڑا جا اچھا بول کے سارے آکھو سبحان اللہ ادرات توجہ چاہنا اللہ اکبر قبیرہ بڑی قابل خوربات ہے اللہ اکبر سنو درات ادرت سیدہ ماشا ستیق صدیقہ کائنات آپ نے آقیا یا زخرا اپتاہ دیکھ قیامت اللہ دن لگے گا جی تو تُسی ایک غلام علی دی بیوی بند کے اٹھو گیا میں نبیان دے سلکان دی بیوی بند کے اٹھا گی یا زخرا ریا تیرے سوال دا جواب کہ حضور دی ندر ویچ عورتہ مچوں عزیزی یا دا مقام کنوں حاصل یا زخرا تیرے بابا میری آقا سرکا جی بامول انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورتہ مچوں میں سب کو زیادہ عزیز لفظات توجہ کریا جی عورتہ مچوں امائشہ ستیقہ پیان کر رہیانے لوگ کی خطلاب پیان کر دے لیں اسی خطلاب نی محبت بیان بے کر رہیان امائشہ ستیقہ دیانے یا زخرا حضور دا فرمانے وی عورتہ مچوں میں سب تو زیادہ عزیز سجدہ فہدیمہ تو زخرا سجدہ فہدیمہ تو زخرا سجدہ فہدیمہ تو زخرا یا زخرا اے تے حضور دی نظر دا کمالے تے چے پوچھے عائشہ ستیقہ دے کولو عائشہ دی نظر ویچ تیرا مقام کیے عائشہ دی نظر ویچ تیری فضیلت کیے عائشہ دی نظر ویچ تیری حزت کیے عائشہ دی نظر ویچ تیری بلمدی کیے عائشہ دی نظر ویچ تیرے ترجات کینے عائشہ دی نظر ویچ تیری حقیقت کیے عائشہ دی نظر ویچ تیرا مرتبہ کیے عائشہ دی نظر ویچ تیرا مقام کیے ام آشا صدی کا یاد یانے یا زخرا یا زخرا کاش رب میں نوں آشا صدی کا نام نام دا میں زیادہ ناز کر دی جے رب تیرے سردہ ایک وال بنا چھڑ دا یا زخرا میں زیادہ ناز کر دی جے رب تیرے سردہ ایک وال بنا چھڑ دا سانو تے جڑا ما شا صدی کا نے درست دیتے اسی اور درس کلی کلی کریا کریا بستی بستی بزار بزار پیان کر رہی ہیں سانو تے ساڑھی ماں نے خوئی درست دیتے عظمت یہاں لے نبی بھولی نہ جانا لوگو عظمت یہاں لے نبی بھولی نہ جانا لوگو عظمت یہاں ساری آکھو عظمت یہاں لے نبی بھولی نہ جانا لوگو عظمت یہاں لے نبی بھولی نہ جانا لوگو عظمت یہاں لے نبی لے نبی بھولی نہ جانا لوگو عظمت یہاں 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 لے نبی یا حال دی خلا میدہ نعرہ لا مانگا رسول وی راضی رسول دی آل وی راضی اوہ ہاتھ پورا چاہ کیا تھے ہیں عظمت آل نبی بھولی نجانا لوگوں عظمت ہیں آل نبی آل نبی آل نبی آل نبی بھولی نجانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نیانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نیانا حضراتِ گرامی درہ توجہ اچانا سانو تے ساڑھی مانے اس گھر بھی غلامی تے عزت اخترام تا درستی تے خائنا تا لیو درہ توجہ اچانا حضرتِ اممہ شہستی قیاندین یا دہرا تو ہڑے سوال تا جواب تے مکمل ہے ایک سوال میرا بھی ہے امہ جان بیان کرو ایک سوال نبی کریم نے اپنے ویسال کو کچھ دیر قبل پہلے بلایا تھے بلا کے تو اڑے کانچ گلنہ کی تھی یہاں تی وہ کیڑیاں گلنہ ساہیں کیڑیاں گلنہ ساہیں ہے اونا تودھر پردہ دے غاقات حضرتِ ویسال کو قبل حضرتِ زخرا پاکاندین یا دینہ اممہ جان حضرتِ взخرا پاکاندین یا دینہ حضرتِ حضار نے بلایا تھے بلا کے میرے کانچ گفتگو فرمائی فرمایا کہ اگر ہر سال رمضان شریف جندر جبریل میرے نال ایک دفعہ قرآن دا دور کر دائیں اس سال جڑا رمضان گزرے ہم نے دو دفعہ دور کیتا ہے تو ساڑا ویلہ قریب ہے ہم نے قریب اسی جانا لیا امم جان جدو حضور نے اپنی جدائی دی گل کیتی تو میری اکھا چوانسوان دی کتار لگ گئی میں رون لگ بھئی میں جدائی برداشت نہیں سن کر سکتی جدو میں روئی جا رہی ہیں حضور نے فرمایا فاطمہ زیادہ نہ رو میری آل ویچوں قیامت سب تو پہلی ملاقات تیرے نالو حضرت زخرا پاک اندین امم جان میں حضور نے پوچھے حضور قیامت اللہ دن دے بڑا راشون ہے کنہ راشون ہے ایک لکھچوی ازار نبی ہوتے رسول پیغمبر انہ دے مریدین ہوتے حضور آن دینے مم ہی ہوتے میری وسیع و عریض امت بھی ہوتے ایک سوت عوی صفحہ انہی آنے چالیس صفحہ کولن نبیاں دیا امتہ دیا انہی آنے اسی صفحہ حضور دی کلی امت دیا انہی آنے عجر سبحان اللہ مو جاندے نا پیغمبر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت نعرہ حیدر عجر بندے بلکل مو جی سبحان اللہ ہم نے ابھی سارے ہوتے ہوتے ہونے کیڑا مو بخاؤ گی حضور نو کہ تو اڈا ذکر سنگی اسی مو بے چی بول دے رہے ہیں مو جی بول دے رہے ہیں منو وہ بندہ بڑا کوڑا لگ دے ہیں جیڑا سرکار دی محفل چی بھی آکے نہ بولے عجرہ ہونے او ہی نہیں بولے گا جیڑا کرو رن مرید محمد مرید اچھیا کو سبحان اللہ تو آنو بولن دا والد نہیں دا آنو بلوام دا والد یہ ہے نا کہوں جی پیر جی ہاں سبحان اللہ اجازت ہو گئی ہے ہونے سچے کب احتیان کرے جیڑا میری تقریح سے نہ بولے سمجھو رن مریدیں تو میرا خطاب سیرا محمد مریدہ واسطہ میں جیڑے حضور دے مرید ہے کہ تو بابا بابا سبلا فیرہ کو سبحان اللہ ہاں اللہ اکبر کبیرہ ادرات تو بجو چاہنا بڑی قابل خوربات ہے اممہ جان آن دی آنے یاز آخرہ پھر تُساں سوال کی کیتا اممہ جان میں حضور ہوں ہوا کہ حضور ہوتا ہے تو بڑا رہشح ہوں نہ mat 내가 تسجی کتہ میں لوگے حضور نے فرمایا میں مزان اُتتی OUT ناپ تُل جتی ہیرا 1000 مزان حضور ہوتے کی بھانوں może حضور نے فرمایا میرے غلامدیاираں حضور پر و گئے نے میرے غلامدی میکینہ تے بدیاں ہونگیاں حضور فرما دے نے میرے غلامدیاں نیکیاں تو بدیاں تیں یہ تبگی Nat کے جیڑا غلام sideways میں اپنے نام والی چھٹ کٹ کے اپنے غلامہ دیاں نیکیاں والے پلڑے چھ لکھ دیاں گا میرے غلامہ دیکھ گناہ کٹ جان گے پھر میرے نامال نیکیاں بات جان گیا حضرت سجدہ حضرت امہ شستی کاندھیان پھر اللہ اکبر تجناب زخراپا کاندھیان امہ جان میں حضور مرض کی تا حضور اگر میزانوں تے ملاقات نہیں خوندی تے فیر کی تے ملو گے حضور نے فرمایا یا زخرا میں پلسرات دیوں مانگا او پلسرات جڑا فال نہ لو زیادہ پری کونے تلوار نہ لو زیادہ تیز ہونے تے سبا نیزے تے سورج تے مگروں جتوں چل کیونے او تاں بے دی زمین ہونے تے پسینے چھٹے خونے نے ہر کی سے دے وجود او تے کب کبی تاری ہونے میں آہدی سے مبارکہ دی روشنی چھ بیان کر رہی ہوں میں تسی سارے او تے سب دی پوزیشن ہے خونی ہے او تے نبیہ میں کم دیا خونے رسول اللہ میں کم دیا خونے خول پیغمبرانے کم دیا خونے ایک کو ذات آمینا دے لال دی خونی ہے تھی دے وجود او تے کوئی کب کبی تاری نہیں خونی باقی سب دے وجود او تے کب کبی تاری ہونی ہے یا خدا دا چلال آبو تابو تے ہونے دنیا والی ہو کریشیاں شریف او رستیوں نالی ہو بھیر سیدہ شک حسین شاہ صاحب دے قدمج بین والی ہو ذرا سن لو سارے آن دے وجود او تے کب کبی میں نو دے دوا نو پسینے چھوٹے ہونے نے تے پیاس لگی خونی ہے دل تر تراندہ خونے تے نظر نو ایک ایک دے چار چار نظر آن دے خونے نے اللہ اکبر ہار کسے نے پپے دے اڈیاں چک چکے کدھی دائیں کدھی پائیں کدھی اکے کدھی پیچھے دیں دیا خونے کدھلوں یا منادہ لا حال نظر آ جا کدھلوں حضور نظر آ جا من کدھلوں سرکار نظر آ جا من کدھلوں مکی مدنی محبوب نظر آ جا من سب نے انتظار کر دیا خونے تے پوزیشن کیوں نہیں ہے آلہ حضرت عظیم البھرگت اشاہ میں احمد رضا پر علوی رحمت الرحمان نے پڑے کمال دی اکاسی کی تیاب فرما میں نے ہر نظر کام اٹھے گی مغشر کے دن خوف سے ہرے ہیں کلے جا دخل جائے گا ہر نظر کام اٹھے گی مغشر کے دن خوف سے ہرے ہیں کلے جا دخل جائے گا ہر نظر کام اٹھے گی مغشر کے دن خوف سے ہرے ہیں کلے جا دخل جائے گا تے پھر کی ہو بے گا اوڑ کا رکالی کملی وہ آ جائیں گے اوڑ کا رکالی کملی وہ آ جائیں گے اوڑ کا رکالی کملی وہ آ جائیں گے سارے آنکھوں اوڑ کا رکالی کملی وہ آ جائیں گے 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 پھشر کا سارا نقشہ پتل جائیں گا اوڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے سارے آنکھوں اوڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے اوڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے اچھو کو ہاں سجاہت آتھو اوڑ کر کالی کالی کملی وہ آ جائیں گے اے مووی آ لے پائیسا پھیرے کیمرہ دیکھو آج سارے دیوانے حضور دی کملی نے تھلے جگہ منجدے طلبدار نے اوڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے اوڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے اوڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے ہشر کا سارا نقشہ پتل جائیں گے اوڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے اوڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے ہشر کا سارا نقشہ پتل جائیں گے نارائے تکبیر نارائے مسالات نارائے ہادری 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 آستان آریہ کریشیا جی پیر سیدہ حسین شاہ سائے علامہ حق علیہ سنا میں تو انہوں تقریر دے شروع تو کیا ہے نا اپنا کوئی کمال نہیں اے نا دی نظر ہوئی اوڑ رو فیضان لبا میں تک گئی گولڑے والے دا مریدہ ہوں اے میں نہیں پہ بولدہ اے منہوں میرا پیر پہ بنامدہ اے گولڑے دے لنگر دا کمال ہے شبحان اللہ ادراتو وجو چاننا وجودہ اتا کب کبھی تو جے تسی یہ کھو تو میں تھوڑا جا ہور کی آمدہ منظر پیش کرا جے تسی سبحان اللہ کھو ہاں جی مہربانی ایدر دے بندے ستمائے بیٹھے نا تسی بھی بولو سبحان اللہ ادراتو وجو چاننا اللہ اتا کبھیرہ بڑی قابلے غور بات ہے سبحان اللہ توجہ ہوئے ہر بندے نے پرشان ہوں ہیں کیونکہ ساڑے پلے ککھنے ہیں اے تسی یہ تھی آئے جن نے بندے آئے نے مہمی تشیفی ساری عزید یا حضور نظرے کریں صدات جو ہے اور مرشد دی نگری آکے ہر کوئی چاندہ ہے مرشد دی نظر وچ مہمی آما تک قیامت نو پوزیشنیں ہونی ہیں کہ حضور دی نظر وچ مہمی آما مہمی آما مہمی آما مہمی آما ہاں میں بھی حضور دی نظر وچ آما تک کی پوزیشن ہونی ہیں توجہ جانا گناہ گار جو مہشر میں فریاد کریں گے گناہ گار جو مہشر میں فریاد کریں گے تفر کی ہو بے گا حضور آنگے تھی حضور کی فرمانگے آیا ہمیں آیا ہوں سرکار کہیں گے آیا ہمیں آیا ہوں سرکار کہیں گے آیا ہمیں آیا ہوں سرکار کہیں گے اور سجدے میں ہوگا سر اور کھل جائیں کی ظلفیں گناہ گاروں کی بخشش کے لیے فریاد کریں گے گناہ گاروں کی بخشش کے لیے فریاد کریں گے اللہ فرمایے گا سونیا سر سجدے چھو اٹھاتے سعی جنہیں دعا کھنگا والا صوفہ یوتی کا ربو کا فپردہ اسا دے تینوں تیری مرضی دے مطابق رازی کرنا ہے سر سجدے چھو اٹھاتے سعی حضور آکھر کہ یا اللہ تیرا غصب آبو تابتے ہوئے اللہ تیرا جلال آبو تابتے ہوئے اللہ میں دے امت بخشوان دی کال کرنا ہے اللہ کی فرمائے گا یہ کہتو یہ غصب تیرے دشمن کے لیے ہے تیرے چاہنے والوں سے ہم پیار کریں گے ہم پیار کریں گے تیرے چاہنے ہم پیار کریں گے ہم پیار پیر جی جی دو ایسا سٹیٹ ایسی سانوں تقریر ہوں دی ہے نا او دو ہڑی قوم نہیں بولے گے ہے تیرے چاہنے والوں سے ہم پیار کریں گے ہم پیار کریں گے ہم پیار کریں گے ہم پیار کریں گے میرے کل کتاب نہیں کوئی ایسی ہے میں نے چٹھی نہیں لکھی اگر میں حضرت پیر نواب شاہ پیر ماندی شاہ رحمتر کے ماندے انہا دی زندگی بیان کرنی شروع کر دیا ایو نہیں موق دیا پھر نبیان دا سلطان اللہ اکبر قبیرہ پھر رسول اللہ رسول سردار درجیاں دی حد کوئی نہیں مقام دی حد کی تھو اللہ اچھا حضور کتے ملو گے فرمایے جیے میں مزان تے نہ ملیا پھر میں پلسرات تے حضور ہوتے کی کر دیو گے میرے دتوار کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا زخرا اگر میں ہوتے نہ ملیا پلسرات حضور کی کر دیو گے فرمایا زخرا جڑا میرا منا پلسرات باہر نہ کر سکتا میں اپنے دست شفقت دا سہارا دے کے اپنے غلامانو پلسرات بی پار کرانگا ہوا حضور اگر روتے نہ ملے فرمایا پھر حوزے کو سردے امت نو جام پیانگا خومایا اے حضرت یمائشہ صدیقت جنابے حضرت سجدہ فاطمہ تزغرا سلام اللہ علیہا آبدین آلہ پس بچ گفتگو ایک دوسری مان بیٹی بیٹھ گے حضور دے تذکرے پیا کر دیانے کہ حضرت زخرا پاک جے متلق اما اشیہ صدیقانیا کھیا جا زخرا کاش رب میں نو قدی اشیہ صدیقان آم بنا دا میں زیادہ ناج کر دی جی رب تیرے سیر تا اقوال میں نو بنا چھڑ دا کتنا مقام حضرت فاطمہ تو زخرا دا اگے چلو گھر ولو زخرا پات تو بعد کونے شیر خدا مشکل کشا تاجدار خلطا اسدلہ یدلہ حضرت مولا علی حضرت مولا نہیں آتے تھے ہو بے سینہ چڑھا ہو بے تو صرف سنی دے موچ نہ رہا ہو بھی نعرہ میں لوانا جیدو میں نعرہ لوانا جیدہ میں مولا اوڈا انہی کو آواز آئے انہی کو آواز آئے کہ میری توہڑی آواز گمبت خدرہ تے حاضری دیکھے آکھے سونے آن کرویشیا شریف آج اُرسی علی دے پتران دہ اُرسی علی دی اولاد دہ اُرسے تے تیرے غلام بیک ہے نا آج اس دیوانے دے نعرے پہ مار دینے جن میں تُسا اپنی جان آکھے آیا حضور نے سیاپا دے استماع بچ بھی نعرہ لائے تے میں آج اُرس شریف حضرت پیر سید نواب علی شاہ تے پیر سید مخدی حسین شاہ صاحب دے اُرس تے نعرہ پیر سید عاشق حسین شاہ صاحب دی صدارت پیر سید باخر حسین شاہ پیر سید عمر حسین شاہ صاحب آل نبی دی اولاد دی علی دی مجود جو نعرہ لوانا ہے تے اے سارے نوجوان اچھی نعرہ لانگے خالی پینٹی کلو دا سیر نہیں ہلانا چھٹا کی دی زمان تے زین دا زور پتا لگے علی دا مرید اللہ اکبر قبیر سی حافہ دا استماع تے مقام خدیر میرے نبی نے فرمایا ایسی حافہ سن لو لحموں کا لحمی جسم کا جسمی علی دا گوشت میرا گوشت میرا گوشت علی دا گوشت علی دا خون میرا خون میرا خون علی دا خون میں کتا مولا و علی جرمالا اللہ دانو سلامت رکھیں تو آٹے اک اک قدم دے آون دے بدلے اللہ سادات دا صدقہ منو دانو حج کرائے اللہ سانو عمرے دی سعادت نصیب فرمایا سجدان دے بوئے بیٹھے ہیں مانگلو جو دل پہ کرتا ہے اگر ناد خاندہ نے گینہ 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 میں گا تھلے بے کونچو گینلے ہیں ہزی دے منگن آئے ہیں کدی گنن دی لوڑ ہی نہیں پہی بے حسابے بغیر گینن تو لب دلے تسی اچھا کو سبحان اللہ توجہ ہوئے انہا اللہ تو اڑی سلاح پہ کرنا تاکہ تسی تقریران زیادہ زوگ شوق اللہ سنو اس پاس متوجہ ہوگا داستان جی تو چھڑ دی سرکار دے غلامہ دا ذکر جی تو چھڑ دے اس وقت معافت کے اندر اینی روحانیت ہے میرا ایمان پیام دے میرا ایمان آم دے سادہ دورہ سے اس وقت شیرِ خدا بھی جلوہ کریئے نظرِ کرم ہے مصطفیٰ بھی نظرِ کرم فرمارے نے یقینا ہر ولی دورہ ستے عزور خود مشاہدہ فرمارے نے مولا علی خود مشاہدہ آپ نے روزہ یا نمر دے اندر رہا کہ خود مشاہدہ فرمارے سارے آجابات اٹھے ہوئے مشاہدہ مشاہدہ چاہے میں ہی ہونا دے مشاہدہ بچا تُس ہی ہونا دے مشاہدہ بچا فیضان ہو رہا ہے اے بھی انہوں دے مشاہدہ بچنے ہی انہوں دے قدمہ چا گوک بیٹھے ہیں اے نہوں دے صدقہ سے بھی حضور دی نظر بچ مصطفی کریم صلی اللہ علی خود مشاہدہ مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں حضور نے جیدو فرمایا جیدہ میں مولا ادا اللہ تو نے سلامت رکھے میں اپنی آباد آہستہ رکھنی ہے تو آڑی آباد زیادہ اچھا سننا چانا تاکہ فیضان زیادہ لوٹ سکیے میں جیڑے بھی رستے گیا اللہ الحمدللہ تو فیض لوٹ کے ہی آیا وہ تے تسی بھی اج فیض لوٹ کے جاؤ اے سناریں ادھرہ بلند کرو خدا دی قسمیں علی دا نا کی تڑ نہیں لیندہ علی دا نا جیڑے او کوئی اہرہ غیرہ نہیں لیندہ چونکہ علی علی شہر خدا علی مشکل کشہائے علی حاجت رواہے علی مرتضہ آئے علی مجتب آئے علی ابو بکر عمر دا مشیر عثمان دا دی رہے علی محمد دا دی رہے علی حر سنی دا دی رہے سحابہ دے استماع حضور نے فرمایا میں کنت مولا و علی جن مولا جیڈا میں مولا او دا نا 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 سارے نہیں بولے تو سیوی بولو تو سیوی بولو سارے بولو جیڈا میں مولا او دا جیڈا میں مولا او دا جیڈا میں مولا او دا تے نبی کریم نے جیڈا فرمایا تے مری دیر تے غلامہ وی چون قبلہ شاہ جی پیر سید عاشق حسین شاہ صاحب دی قدمہ جو بیٹھ کے مرد کرن لگا تے جیڈا میرے نبی نے فرمایا جیڈا میں مولا دا علی مولا مریدہ وی چون غلامہ وی چون سب تو پیدا علی نو جنہیں مولا یا کھیے او دا نہ کیے او سجدنا سدی کے اکبر سجدنا سدی کے او چانا لبا سجدنا سدی کے سجدنا سدی کے پھر کل لو ہم سی آبا اچھا تو گجو چاننا اے تے شہرِ خدا دیگا لے ہم اگے کہوں نے اگے نے دو شدادے جنہ دے متعلق حضور نے فرمایا میری بیٹی دے بیٹے نے اے میرے بیٹے دنیا ہوتا ہے بڑے بڑے عدیب تا بڑے بڑے لکھاری ہوں گے آج تک کسے نے نہیں آکھے آ میں دو ترے وی چون کائنات دیا زندگیاں موک جانگیاں قیامت دیا دیوارہ کھڑیاں ہو جانگیاں اس وقت بھی یہ ہوئی نعرہ لگے گا اس وقت بھی ہوئی نعرہ لگے گا کہ رسول نے آکھے آئے الحسین منی وانا من الحسین نانا دو ترے وی چون پیدے تے گفتگو کروں بڑا طویل موضوع اشارہ تھا اخل علم اخل نظر اخل محبت واسطے صرف صداد نظر دست کا حضور نے فرمایا میری بیٹی دے بیٹے میرے بیٹے نے حضور نے فرمایا کائنات آلے تو ہڑیاں نسلہ تو ہڑے پتران واللو چلنگیاں میری نسل میری بیٹی فاطمہ تو زخرا واللو چلنے اس سب زخرا پاک دیکھ رہنے دیں اس حدات دیڑے میں توجہ چالنا قابل غور گل لے اچھا حضور اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری بیٹی دے بیٹے میرے بیٹے حسن مجتبہ سیردیاں والوں تو لیکن ناف تک ہم شکل رسول اللہ شبیع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیہ باندنے حضور نے جتو امت واسطے غارہ میں جا کے رونا نا کئی کئی دنوں تے کئی کئی راتان حضور نے باپس نہ ہونا سیہ باندنے سانو حضور دی تلاش رہنی اکھا نو پیاس رہنی دیل نو آس رہنی تے سرکار نو لبنا تے حضور نے نہ ملنا اصلا مولا حضور مجتبہ نو لب لیانا لے آکے سامنے بٹھا کے دیدار کر کے اپنی پیاس تے آس میں بجا لے اصلا مجتبہ اللہ اکبر اگے کون نے شہزادہ کونین حضرت امام حمام امام علی مقام حضرت مولا حسین قائنات آلیو کون حسین جیدے کانویچ ازان میرے نبی نیا پاکی او دا نام مولا نام میں حسین صرف اس پندین لینے جیڑا چاندہ میری زبان پاک ہو جائے تے میری یہاں رگاندروں پاک ہو جائے گاند میل کچیل ساری نکل جائے او درا حسین کا نام چیلوے میں ہن پڑی جانے تُساں حسین حسین کہی جانے جیدے کانویچ ازان میرے نبی نیا پاکی او دا نام مولا جنہوں گرتی رسول نے آپ دیتی او دا نام مولا جنہوں نبی نے گندیاں تے بٹھا گئے مدینے دیاں گلیاں دی سیر کرائی او دا نام مولا حسین جنہوں رسول نے کئی مرتبہ اپنیا ظلفہ پڑھائیں یا بطورے واگاں او دا نام مولا حسین جنہوں نبی نیا پاک ہو جائے سینے تے چڑھائیاں او دا نام مولا حسین جنہوں اپنے وجود تے چلایاں او دا نام مولا حسین صوفی جی بولونی تے صبح دوڑا دن آخری نہ ہوئے اج بولو کچھ نہیں ہوندہ جشتی آئے ایت تے ڈی بیو ڈی سیو بی پی تھا ہوئے او بی بولے چونکہ میں کڑا کسی دے پیو دا ذکر پیا کرنا میں دیو نا دا ذکر پیا کرنا جنہ مسید دا مسلح بھی سمالی ہے جنہ ممبر بھی سمالی ہے جنہ قرآن دی حفاظت کر پلا دی سمین تے کر کے دسی ہے ذرا ذکر کرو جنہوں نبی نیا پنے کندیاں تے چڑھا کے اپنیاں ظلفا پتورے واقع بھڑایاں او دا نام مولا حسین جنہوں نبی نیا پنی زبان کئی دفعہ چسائی ہے او دا نام مولا حسین جنہیں صدی زبان رسول نے آپ چوسیئے او دا نام مولا حسین جنہیں کربلا وسایا او دا نام مولا حسین جنہیں اکبر کوہایا او دا نام مولا حسین جنہیں ابداع سلمدار دیتا ہے او دا نام مولا حسین جنہیں پدھی جدے بھانجے راکے خدا قربان کیتے او دا نام مولا حسین تھکے بندے نہ بولو حسین دے غلام بولو جنہیں ہتاں بیچ اسگر چھے مہینے دا توہائے او دا نام مولا حسین جنہیں سجدے دی صورت بیچ اپنی جان دا نظران نہ دیتے او دا نام مولا حسین او جنہیں نے زیدی نکتیں چاڑ کے وقت قرآن سنایا ہے او دا نام مولا حسین او جنہیں الگا دا قرآن بچائے او دا نام مولا حسین جنہیں نبی دی شریعت بچائی ہے او دا نام مولا حسین او جنہیں مال دیا دیا ناؤ کریاں پکیاں کی دیا نے او دا نام مولا نعرہ تکبیل نعرہ رسالت نعرہ حسین کون حسین مسجد نبی شریف حضور تشریف فرمانے حضور شاہ صاحب قبلہ حضور تشریف فرمانے تچاند سارے غلام سیاپا تسر فرشت کون جنہ بیٹھے جیدہ نا تو آج بھی شیطان ڈردہ ہے جناب فروق آزم کون جناب فروق ایک دفعہ نام اچھا لینے جڑا چندہ میرے کل شیطان دفعہ ہو جائے وہ نام پنجا لائے گا کون مولا فروق شاہ باش حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی نظر بار دروازے دے ایک چھوٹا جا بچا لگیا میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور اٹھ کے خرام خرام میرے نبی بار آگے آگے ہو بچائے سات اٹھ سازہ پھٹے پرانے کپڑے چہرے دے کر دو گبار دنیا والیوں بڑی قابلے غورباد پھٹے پرانے کپڑے دے چہرے دے کر دو گبار میرے نبی نے بچے نو چکیے حضور نے سینے دے نال لالیے مکن کے یارویاں لے دا صدقہ کوشش کرنا یاراں یمدینے والے دی آمدہ صدقہ پارا منٹا جگل میں سمیٹ نہ جانا ذرا توجہ کر یادے اللہ خو اکبر کبیرہ میرے کریم نبی بار آئے تھے بچے دے کپڑے پھٹے پرانے چہرے دے کر دو گبار میرے نبی نے چکیہ دے سینے نال لالیے حضور پیار کر لگ پے صحابہ ویکھا لگ پے فروکی آزم پچھا لگ پے سونیا اے بچہ کہاں نے فرمایا ایک تے مدینے لجتی میں تو جا اے میرے حسین دا یارے اے میرے حسین دا یارے میرے یار سارے بولو اے میرے حسین دا یارے بولو بولو میرے حسین دا حضرت عباس علم داران دینے میں عباس انہوں عزت ملیے تے ترے زخرا دست کا ملیے آقا حسین تی غلامی سکر کے ملیے لوکاں بڑا گھیا عباس تو حسین دا ویرے علی دا لالے اپنا تعرف علی دا پتر بھنگے حسین دا ویر بنگے کرایا کر لیکن ابحاس لمداران دینے اور لوکاں تسی میرا باپ پہ بیندے یو میں حسین دی مہاں پہ یا حبی ناوار میری مہا دا نا ام الفنین تے حسین دی مہا دا نا سجدہ فاطمہ تُو زخرا ہے حضرت یہ پاس آمدینے میری مہاں ام الفنین جڑی ہے سجدہ زخرا پاک دے قدمہ دے تھلے جڑی جتی ہے اس جتی دے تھلے جڑا تلے تے تھلے دا جڑا تھلہ ہی سے او دے نا لگن والی مٹی مٹی دے نال تھلے رہ جان والی توڑا او توڑ دا مقابلہ بھی میری مہاں ام الفنین نہیں کر سکتی میری مہاں ام الفنین تے حسین دی مہاں جناب زخرا بطولے شاعر نے کیا خوبہ کیا عظمتیں مل گئی ہیں اب پاس سے پوچھو لوگو عظمتیں مل گئی ہیں اب پاس سے پوچھو لوگو یہ قدعہ ترے زخرا یہ قدعہ ہے ترے زخرا ہے پتانہ لوگو یہ قدعہ ہے ترے زخرا ہے پتانہ لوگو یہ قدعہ ہے ترے زخرا ہے پتانہ لوگو یہ تو جناب یہ پاس دیکھا لے آو اپنی کر لیے گھر کو ہی پوچھے بتا سنی تیرا تعرف کیا ہے گھر کو ہی پوچھے بتا سنی تیرا تعرف کیا ہے تے میرا تے میرا تے تیرا تعرف کیے کہ میں قدعہ ہے ترے زخرا میں قدعہ ہے ترے زخرا میں قدعہ ہے لوگو او بچہ روزانہ ہتھ بند کیوں کھلوتا ہے آقا حسین دا یار انتظار پہ کر دا ہے مولا حسین دا انتظار جاری مرید پیرہ دے انتظار دے کر دے نہیں اقبال ہر معافل جو لے گا اندازی اونا کہ اقبال ہر معافل میں لیٹ فرمایا ہو اقبال ہر معافل میں پھر لیٹ ہی آتا ہے مرید انتظار کر دے مرید آتے بننے پر مرید ہی حلال ہی حرامی نہیں ہی ہوندے ویچ کئی حرامی ہی ہوندے بڑی ڈونگی گال پہ کرنا شاید صبح کسی نکھو رکھ پہ جائے سامنے ہوندے آتے چمان کے باہر نکلن تے بکواس کرنگی ہی 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 بندیاں میں اپنے پیر دی جتی دی نوک تا تھڑا مار کے پر سپنا جڑا اپنے پیر تے اپنے امام دی کانڈ پیچھے کو گل کرے او دی کی حسیت چول چوڑے تے مدھنا سی انہ لوگ پیڑا عزت اخترام چرا توجہ چانا ہاتھ بننے کھلوتا انتظار آقا حسین آئے بچے نے آقا حسین المصابہ کی تا ہاتھ چمے قدم چمے جیتے حسین دے پیر لگ دینے او تو مٹی پی چمد آئے مٹی پی چمد سارا دن آقا حسین رین دے کھیڑ دا رین شام پھین دی ہاتھ چم کی اجازت لے کہ ٹر جان دے ایک دن ایسا ہویا شاہ جی ایک دن ایسا ہویا یار نہیں آیا یار نہیں آیا آقا حسین پار آگے کتی پائیں بیکھیا کتی پائیں بیکھیا آج یار کیوں نہیں آیا اگر روز انتظار کر دے آج آتا حسین یار دا انتظار پہ کر دے انتظار جاری دنیا والی وقریش شریف دے او رست یوں نالی اللہ کر اگر میں اگر قدیم انو بھلا واؤ ساگ بے مزار دا یا وے پہلی تقریر میری وے دے پھر وے کھڑا کھڑا ناد خان کینج دی ٹیون وے دو اڈ نال کل کر دے اسی نبی دے کھر دے نو کر دے دنیا والی او توجہ چانا بڑی کابل خور بات اللہ خو اکبر کبیرہ آقا حسین انتظار وے جی میں تسی خون انتظار وے آقے کی خویا آقا حسین آج انتظار وے آج یار کیوں نہیں آیا انتظار پر شان جی بدل گئی پیر سید آش حسین شاہ صاحب دے کتم آج بین والی توجہ چانا انتظار پر شان جی بدل گئی آقا حسین اراد کر لیا میں بتا دے لما آج یار کیوں نہیں آیا میں یار دے گھر جا میں کروں بتا لما میں پیر سید آخر شاہ صاحب پیر سید آمر شاہ صاحب تسی سید زادے ہو اسی تو اڈے نوت کرتے غلام بن کے بیٹھے کی خویا دنیا والی ہو آقا حسین تیار دی خبر لین جا رہنے تیار دی گھر ویچ پوزیشن کی اگر روزان نہ مہا ایک دفعہ کھانا تیار کر کے آواز دیں دی پتر پستر چھوڑ کے چکرہ دو کے مہا دے کول آکے کھانا کھان دے آج ماں نے ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں دن دفعہ بھلایا پتر نہیں آیا آواز آواز آوی نہیں آیا کمرے چھو بار ہی نہیں آیا تیسری آواز تو روح پر واد کر گئی آن ماں چیخہ مار لگ بھئی روح لگ بھئی آواز 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 رووے نا دے کی کر دی ماں تو اپنے پتر دا خود دا لگنا پر داشت نہیں کر دی پر جس ماں دے سامنے پتر دا وجود لاش دی شکل ویچ پیاغ ہو عثمان دا درد میں کی پیان کر آن عثمان دی کفی یاد عثمان دا غم تے ہجر میں خطابت لفظ چکی میں اتار آن روح جا رہی دے پچھوں درواز کھڑ گئے بی بی اٹھ درواز تک آئی دے درواز دے سراخ آج غریب آد دے بیڑے غریب بیڑے رسول دا نواس آیا آئے علی دا لال آئے زغرا بھاک دا جگر پار آئے آئے اس خیال نل ختم کی دے آج شہزاد حسین آئے دے جے میں درواز کھول لیا حسین اندر پچھن گے بی بی کیوں پی رونی دے جے میں دس یا تیرا یار خوت ہوگی ہے حسین غم زدہ ہوگی گا حسین پرشان ہوگی گا حسین رو ہوگی گا تیر رسول نے فرما یہ جنہیں حسین نو پرشان کی تا انہیں میں نو پرشان کی تا یعنی کہ جنہ نو نراز کی تا انہیں میں نو نراز کی تا تے نو دے پرشان دن راز کر نائی نہیں بی بی نے کیا یا حسین تیل نل گل پہی کر کی یا حسین تر یون دو ایک پتر کی کہی پتر وار بی بی نے انسو صاف کر لے تے حشاش پشاش ہوگی کھڑی ہوگی تے کھولیا دروازہ آن دی شزاد یا اندر آجاؤ آقا حسین اندر آگے بی بی کسیدے پڑھ لگ بھئی ہونا راما تو صدق جام جی نہ راما تو جل کے آج رسول پاک دا نواس آیا ہے علی پاک دا لال آیا زہر پاک دا جگر پار آیا ہے جی تو بی بی کسیدے پڑھ کے چپ ہوئی آقا حسین نام دینے اے بی بی آج میرا یار کیوں نہیں آیا آج میرا یار کیوں نہیں آیا میرا یار کتھے وے اگو بی بی روئی نہیں غم دی کل سونے گے یعنی کہ پتر تو وڈا بی کو خام مونے دنیا تو روح پرواز کر گئی ہو دی اندر لاشا بھی آقا حسین مسکرا خٹ آقا حسین جدہ پچھ آج میرا یار کیوں نہیں آیا آگو بی بی مسکرا کیا نہیں یا حسین صبح دی تین دفعہ بلا بیٹھ یا رات دا ست اٹھ کے بہار نہیں آیا آہ سامنے کمرہ ہے اس کمرے جو رات دا ست ہو ہے تس یا پہ لنگ جا ہو ہو سک دے تو اٹھی آز نل جلدی اٹھ کے آج آئے نرائے تکبیر نرائے رسالت نرائے حیدری عظمت و شانی اہل بیت عظمت و شانی اہل بیت عظمت و شانی اور سانالی کریشن شریف نرائے حیدری سامنے کمرہ مچلن دا ویل رحمت لکٹن دا ویل سیدان دے بووے دے بیٹھے بولو تسینہ سبحان اللہ بووے اے نادا تریف ہو دی انہیں انہیں پچھوکی کر دینے اس ہاری رات ہو دی ذکر کر دینے رہنکہ ہمیں نہیں لگیاں اے او دے ذکر دا صدقہ رہنکہ لگنے اللہ اکبر تنالے تو اڑے پیر صاحب تے حافظ قرآن مینے قرآن دی تلاوت جتے ہوئے تے جتے سینے جو قرآن ہوئے قیامت انہوں رب باپ کہنا میرے قرآن نو افض کرنا لیا بسم اللہ دی بات تو شروع کر تے پڑھ دا جا پڑھ دا جا جنتی منزلہ تے کردا جا تے جتے جا کے وناس تی سین تے اختدام کریں گا نو تے ترا محالت مقام ہو اے دے دباس کران لے دا موضو لیکن تو جو چانا دنیا والی ہو آقا حسین ان خرام خرام جنو سمجھا یہ بولی جائے سبحان خرام خرام بچے دے کمرے یار دے کمرے ویچ جیدو اندر داخل ہوئے ہون گال جیدو میں مکمل کراؤں تو تسا ایک دو چار تین دفعہ یا چار دفعہ نہیں اینج پورا پنجال آنے پنجال آکے پانج دفعہ پانج تن پاک دی نسبت نال این نیک آباد بچے نہیں حقیقی آباد بچے سبحان اللہ پانج دفعہ سبحان اللہ دے نعرے لگے تسا اپنیا چول رب دی رحمت نال بھر کے اپنیا زبان خیال سوچ فکر تے دل نوئی تو باہ کر کے جانے چونکہ آل نبی تی اولاد علی دا ارس خیال تسفر پاک لے کے بار رکھ لوگے رحمت ننزول ہوئے آقا حسین اندر داخل ہوئے داخل ہو کے کیا میں نے اوہ یارا آج دیکھتے سہی آج حسین تین آپ پلان آئے اگر یار سن کے کیا میں آقا حسین جدو اکھیا اوہ یارا دیکھ آج تین حسین آپ پلان آئے یار چاتر سبھان اللہ اور میں لب بہی کہنے تُسا یار حسین کہنے لب بہی کا لب بہی کا کال اینڈ تے پہنچی جے تُو اڈے سینی اچ من ایمان نظر آرہی ہے چوکہ تُسی سیدان دے قدم آج بیٹھے ہو تے سید بھی ہو جڑے حسبی نسبی سید تے قرآن دے شریعت نال جن نال تعلق اچھا کہنے لب بہی کا لب بہی کا لب بہی کا لب بہی بس ایتھے بس آقا حسین یار نو نال لیا ٹور گئے سارا دن پھر کھیڑ اے بیان کری جا وہاں بڑا طویل موضوع تے کربلا دی زمین تا پتہ ہویا ریگستان تے پتر جوان چکی ہویا میرے امام نے کندے تھے تے میرا امام اینج پتر دی کمر تھے ناتھ مار رہے علی اکبر آسمانہ وررخ مولا ہونتے راضی ہے جوان پتر دللہ شاہ چک کہ کوئی پیوہ حسد ہے کوئی باپ حسد ہے جوان پتر دللہ شاہ واہ حسین تیری عظمت السلام جوان پتر دللہ شاہ چک کہ کندے تیات مار کے اندھ ہے ہونتے راضی ہیں نا تقدیر کین لگی حسین جوان پتر سی اٹر کے گیا سواری بے کے گیا کلوار لہراندہ رہا ہے پانچ سو تو زیادہ کوفی مواسل جہنم کیتا سو تم ہی بڑا خوش ہے میرے پتر نے بڑا مقابلہ کیتا ہے تیر راکھ خدا پھر اپنی جاندہ نظران دیتا سو بڑا راضی حسین تیرہ پتہ عدو لگے گا جی تو ننہ جی پھول ہتا دے چکے گا جی جی علی اس کر دے حلق چتیر لگے گا حسین تیرے جگر عدو پتہ لگے گا میرے امام نے کہنی تقدیر ہے تو جاندہ نہیں تو جاندی نہیں میں زبان کی چوسی تو جاندی بس میں بات میں سمیٹر لگا توجہ تو اڑی ہو جائے میرے امام خیمے چاہے ایک بچے دے رون دی آواز آئی اس بچے دے نام سی علی عصر امام خیمے چاہے تک کہ حضرت شہر بانو پتر لے کے کھلوتی اندھی آقا حسین جدو اندھی تو اڑے نکاوی چاہیاں کدی کوئی تمنہ کوئی سوال کوئی فرمیش بیویاں بڑے بڑے فرمیش سوال کر دیا نہیں کدی دسو میں کوئی سوال پایا ہو کوئی فرمیش شہر بانو فقیر نبھائی میں تے سمجھ نا تنو منگنا اندہ ہی کوئی نہیں شہر بانو اندھی آقا شاید تے میں کدی سبر دا دھامن نہیں چھڑیا چونکہ میرا نکاح فاطمہ دلال نلو کدی کوئی سوال نہیں کی تا فرمیش نہیں پرج میں مجبور ہوں میرا ننہ جی لال جی دا خلق خوش کو گیا سی زبان پہار پہ نکل دی آقا ایک بھوٹ پانی مل جاوے میرے بچے دی زندگی سمر جائے گی ایک ماں دی گود خریر ہو گی میرے امام نے فرمایا نی شہربان میں سخیدہ پتر سخیاں کدی کسی اگر سوال نہیں گیتا لیکن کدی کسی سوال انو خالی بھی نہیں موڑیا لیا میں تیرا لال کربل آج لے جانا شاید کسی جزیدی نو ترس آج میرے امام نے ننہ جی لال چکی آوے اے دردے دل رکھن والی امام لے کربل آج امام نے فرمایا اے جزیدی میں آپ نہیں آیا ایک ماں دا سوال جڑے لی اسکر نو پانی دے وے گا ننہ جان دی شباعت فرمان گے دنیا دے کتیاں دے کوئی اثر نہیں ایک کوئی آواز آئے حسین دا پتر بچ کے نہ جائے اے ظالمہ تیران دا می پا دی تے اے میرا امام کدی تہیں بازو تے کدی پا بازو تے تیر پیار ہو گئے اے سدا دے دیرے تیاؤ نہ لیو اس گم نو میں تے تزی کی جانی گردہ درد گر والے بہتر جان دے لے اے ایک ظالم خرمل بدی انہیں نشانہ تک پہلا تیر ضائع کی دے امر ابن سعد آ جان دے خرمل آ ترہ زندگی دا ریکارڈ آج تک تیرا نشانہ ضائع نہیں آیا آج کیوں زائع کی تا ہی امر ابن سعد آن دا گول حرمل آن دا میں تیر مار لگا سا آن علی اسکر دے حلق وچ لگ نا سی لیکن میری نظر خیمیا وال پی او ایک ننی جائی بچڑی آج دی عمر چھ ست سال دی خیم دے پر دے دے اوڑ ہتھ جوڑ پیان دیئے وے ظالمان آماری اے میرا ننہ جی عویرے اے نو میں چک کے قرآن دیا لوریاں دے کے سلان دیا وے ظالمان آماری میری مدینے والی بین سگرا اے دا پنگوڑا چلان دی گھونیئے اے دا نا چپ دی گھونیئے پر دنیا والیوں اے جسی دی کتیاں دے کوئی اثر نہیں اے مری بنے سادہ امدہ تیر مار اے علی اسگر دے حلق چی تیر مار حرمل نشانہ تکی ہے تیر لگا کے ماری ہے اے ننے جے بچے دے حلق ندر آ کے تیر پوست ہویا ہے اے لوگوں میرا امام دی گودوچ بچہ تڑپیا نانا لوگوں زمین کم گئی خورا نے غل مار دیاں چیخہ نکل گئیاں اے بھٹ گئے جگر پہاڑا دے تے کم گیا جگ سارا جگ اسگردے حلقوں چھٹیا خون فوارا اے صبر ترے دوں صدق جامعہ سید شاہ اسوارا جان دیتی پر آن نہ دیتی حیدر دیا دلدار واہ حسین دشت پلا کو ارش کا زینہ بنا دیا جنگل کو مصطفہ کا مدینہ بنا دیا ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا واہ حسین 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 تورے مرمے کو جینا بنا دیا اللہ میری کونی حاضری کبول فرمائے وماالیہ اللہ البلاہ